نمسکر تو جیسا ہم نے آپ سے وائدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کرانہ گھرانے کے یوہ گائکوں میں جو ایک بہت مضبوط نام ہے بہت سشکت نام ہے امجد علی خان صاحب کا ان سے بات کر رہے ہیں اور اس باتچیت کا پچھلا حصہ آپ نے کل دیکھا تھا اب آج دوسرا حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس حصے میں ہم ان سے باتچیت کریں گے کہ ایک تو گھرانے دار پرمپرا میں جب کلاکار سیکھتا ہے تو جو منچ پہ بیٹھ کے اپنے گروہوں کے ساتھ اپنے سینئرز کے ساتھ وکل سپورٹ کرتا ہے لیکن پھر وہ سمیں بھی آتا ہے جب اس کی اپنی آڈینس ہوتی ہے اس کے اپنے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ سمیں کب آیا اس پر باتچیت کریں گے اور گائکی تو ہوگی ہی کرانہ گھرانے کی خاص تو آپ دیکھئے اس انٹریویو کا دوسرا حصہ اب چلتے ہیں آپ کے آپ کے کیا ایک کلاکار کی کریئر کے دوسرے حصے میں یا سنگیت سفر کے دوسرے حصے میں اور وہ حصہ ہوتا ہے جب اس کو کارکرم ملنے شروع ہوتے ہیں جب اس کی ایک انڈیویجول پہچان بن جاتی ہے ابھی آپ نے کہا کہ آپ مامو کے پیچھے بیٹھ کر ان کو سپورٹ کرتے تھے لیکن پھر ایک سمیں آیا جب آپ کے اپنے سننے والے ہو گئے آپ کے اپنے چاہنے والے ہو گئے اس طرح کے کون سے شروعاتی کارکرم آپ کو یار آتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ یار وہ کارکرم میرے جیون میں میرے سنگیت سفر میں بہت امپورٹن تھا شیویندر بھائی میری شروعات پانچ سال کی عمر سے میری دعلم شروع ہو گئی تھی لیکن جب میں گیارہ سال کا تھا دس گیارہ سال تھا تو میرے نانا استاد پدم شری شکور خاصہ جن کو پدم شری جب شروع ہوا تھا تو پہلا پدم شری ان کو ملا تھا اور جب بھارت آزاد ہوا تھا تو پہلی آل انڈیا ریڈیو سے سرنگی ان کی بجی تھی تو ان کی برسی میں میں تولگتہ میں گیا تھا اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہرولم میں گیا سوائی گندر میزک فیسٹیول میں گیا تیہائی میزک فیسٹیول میں گیا تیہائی کے بعد منگوبائی میزک فیسٹیول گوہ میں ہوتا ہے اس میں گیا اور دیرے دیرے فیسٹیول کا سلسلہ شروع ہوا سمیلنس کا شروع ہوا اور یہ سلسلہ یہاں سے پھر بہار بھی گیا میں آئی سی سی آر سے ان پیلنٹ بھی ہوں اور ورلڈ ٹوڈ بھی میں نے کیا آئی سی سی آر گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے تو ٹیچنگ اور پرفارمنگ میں دونوں میں میں وہاں سے ان پیلنٹ ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ بہار بھی ابراد میں بھی گانے بجانے کا موقع ملا نمستے انڈیا میزک فیسٹیویل میں اور جیپان میزک فیسٹیویل میں ایسے کلاکار جن کو آپ بہت مطلب جب چھوٹے رہے ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ تو مطلب گریٹسٹ ہے یا گریٹ ہے اور وہ انہوں نے پیٹ پہ آکر ہاتھ رکھا ہو اور کہا ہو کہ بہت صحیح آگے بڑھ رہے ہو بلکل صحیح دشاہ میں بڑھ رہے ہو بس ریاض کرتے جاؤ اپنے آپ کو برابر رکھو بیلنس پہ رکھو بہت آگے جاؤ گے کونسی وہ چند تاریفیں ہیں جو کبھی نہیں گولتی دیکھئے وہ تاریف سب سے پہلے کیونکہ گرو جو ہوتا ہے وہ اکدم انسان چھاٹ کے اور من سے ہر چیز ستن مند دھن سے ہر چیز سے سوچ کے تو ان کا اشیرواد ملنا میں جانتا ہوں کہ کسی اور سے بعد میں ملے ان سے پہلے ملے تو زیادہ بڑی بات تو خاص آپ سے مجھے ملا میں خاص آپ کے ساتھ پوریہ جاناشری گھارا تھا پیچھے بیٹھا ہوا اور ایک دو میری تانے شاید اچھی گئی ہوں گے یا بول میں نے اچھا پکڑا ہوگا تو انہوں نے کہا صحیح شابش بہت اچھا بہری گھڑ تو ان کا وہ کہنا میرے لیے اور زیادہ ہوگی جہاں میں دو گھنٹے ریاض کرتا تھا وہاں میں نے اور تھوڑا سا اپنا دیوریشن ٹائم بڑھا دی تو ان کا آشیرواد مجھے ملا جا تو پھر اس کے بعد دیرے دیرے ویسے مجھے یہ لگتا تھا کہ یار ان کے جیسا بننا ہے تو ان کے جیسا تو میں بن نہیں سکتا ان کے جیسا تو مالک اللہ چاہے گا تو بنائے گا پروٹی گا کیونکہ دونوں ہی اتنا لا جواب گاتے ہیں تینوں ہی میرے والے صاحب میرے دونوں ماموں گروہ میرے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے جیسا بنوں میری کوشش ہے اور باقی تو سب ہی مجھے بہت پسند ہیں پنڈیت راجن ساجن مجھے بہت پسند ہے اور بڑوں کی بات میں اور زیادہ پیچھے نہیں لے کے جا رہا ہوں امیر خاصب غلام علی خاصب تک نہیں جا رہا ہوں میں ابھی اس جنریشن میں استاد مشکور علی خاصب مبارک علی خاصب راجن ساجن انکل اور راشد بھائی مجھے بہت پسند ہیں اور اس کے علاوہ سبھی لوگ بہت اچھا گاب جانے سبھی اچھے آرٹسٹوں کو سنتا ہوں چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں اور ان سے ایک کوشش کرتا ہوں کہ میرے میں جو کمی ہیں اس کو دور کر سکوں ان سے سن کر اگر آپ اس انٹریو میں ایک سیمی کلاسیکل کا رنگ ہونا چاہیے تو سیمی کلاسیکل میں کیا سنائیں گے آپ سیمی کلاسیکل میں آپ گھوم کریے سیمی کلاسیکل میں میری مطلب اتنی حمد نہیں گے میں آپ کو حکم کروں میں تو آپ سے گزاریشی کر سکتا ہوں کوئی تھومری ہو جائے میں تھومری سناتا ہوں موسیقی 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 گئے وہ پتہ لگا اس کو یہی نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ دوڑ گیا رہا ہے دوڑ کے چکر میں وہ تیترہ ہو گیا ہے نا جتنا ہو صفائی ہو چاہے وہ مختصر ہو مدھیل ہے میں دوڑ رہا ہے انسان لیکن صاف دوڑ رہا ہے تو اس کو صفائی جو ہے کہانے بجانے میں بڑی ضرور ہے اور میں ایک چیز اور بھی سمجھنا چاہوں گا کہ کئی کلاکار ایسے کہتے ہیں کہ ان کو ان کے گروہوں نے کہا کی ایک راگ سادھ لو پہلے دو سال تین سال جتنے بھی سال لگیں ایک ایک راگ سادھ لو اس ایک راگ کے سادھنے کے بعد بہت سائی راگوں کے راستے اپنے آپ نکل جائیں گے کیا یہ بات صحیح ہے بلکل صحیح ہے ایک صدا تو سب صدے بہت سارے ایسے گروہ ہیں جن کی ایک ایک راگ کی تعلیم بارہ بارہ سال دس سال ہوئی پانچ بس سال ہوئی ہے نا کیونکہ کئی آرٹسٹوں نے راگ گایا بجایا اور شاستری سنگیت اتنا گہرا اور اتنا بڑا ہے کہ ہر ایک گھنٹے میں ہم اس کو بریک کر کے گاتے ہیں تو ہم ایک فلیور نیا باتیں ایک فیز نیا باتیں کہ بھے یار نشاد کو اس طرح بھی بڑھ سکتے ہیں یا نشاد کا یہ فریم بھی آ رہا ہے ایسے بھی بڑھ سکتے ہیں اس کو ایسے بھی دکھا سکتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ اوپچ کا گانا بجانا جو ہے وہ یہ ہی ہے ہاں بیسے تو آپ جتنا آپ نے سکول میں کہیں سیکھا ہے تو آپ نے توتے والا گانا گانا ہے تو ایک الگ چیز ہو ہے نا کہ بھئی رے کے بعد اتنا ہی فیز دکھانا ہے اس کے بعد پنچے میں پہنچ جانا ہے لیکن جو آپ اس کے اندر ڈوب کے گاتے ہیں اور آپ اس کو سمجھ کے گاتے ہیں تعلیم ہی گانا گاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک اگراکی پانچ پاس سال بھی تعلیم ہوتی ہے یہ بلکل صحیح ہے اور ایک صدا تو سب صدہیں کیونکہ سمجھ میں چاہیں گے کہانی تو ساری ساتھ سروں کی ہی ہے اور جیسے میں میں اس کو اس کو تھوڑا سا آپ جانتے ہیں میں سپورٹس کا آدمی ہوں تو تھوڑا سا کرکٹ سے جوڑوں ہو گیا کی جیسے ایک بیٹسمن کور ڈرائیو مارتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تو کور ڈرائیو کا پرفیکٹ ساؤنڈ آتا ہے ٹھک کیا آواز آتی ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ بلکل پرفیکٹ کور ڈرائیو لگائے وہ چوکا جائے نا جائے الگ چیزیں کیا آپ جب گا رہے ہوتے ہیں مال لیجے آپ سم لگا رہے ہیں یا مال لیجے آپ می لگا رہے ہیں یا دھا یا پا کچھ بھی کوئی ایک سر لگا رہے ہیں کیا وہ سر کا پرفیکٹ ایک جگہ ہے یا اس سے تھوڑا تھوڑا سا بھی اوپر نیچے کھسک گیا تو ترنت آپ بھی بے سورا ہو جاتا ہے یا یہ کہا جائے گا شیویندر بھائی بڑے اچھی بات کہی اور آپ نے اس کو کرکٹ سے چھوڑ دیا تو میں کرکٹ کے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں میں خود بھی کرکٹ کا بہت بڑا فین ہوں اور بہت پسند کرتا ہوں کرکٹ ٹھیلا بھی ہے میں ایک کلاس آپ سچین تندولکر کا ہے کہ اس کو جب سکس مارنا ہے تو اس کو بیٹ کس طرح لے کر آنا لینٹک میں کس طرح لے کر آنا ہے کہ وہ پرفیکٹ جائے گا سکس اور ایک کا شاہید افریدی کا سکس دیکھ رہا ہے کہ آگیا تو آگیا اور نہیں آیا تو نہیں ہے لپاڑی بازی تو گانے بجانے میں بھی اسی طرح ہے سور کی جو پیورٹی ہے سور کی شورتی کم نہیں ہونے چاہیے سور تو ہوگا سور تو ہوگا لیکن اس کی شورتی بہت سارے لوگ چڑھا دیتے ہیں اوپر بہت سارے شورتی چڑھا کے گا رہے ہیں بہت سارے گھٹا کے گا رہے ہیں تو وہ لپاڑے بازی ہوگی اور ایک وہ ہے کہ بیٹس من بلکل بال کو لے کے آ رہا ہے بیٹ پہ اور سکس ہی دکھانا ہے اس کو تو وہ سکس لے رہا ہے سچین دندل کروالا تو وہ پیورٹی ہوگی دیکھیں ہاں سال آگا تو سبان اللہ تو وہ ایکوریسی جو ہے وہ صحیح سور کی یہ ہے اور وہ ایک ٹائم کے بعد آتی ہے سامنے کئی سارے سینئر آٹسٹ بیٹھے رہے ہو رہے ہیں آپ کے اور اس میں آپ کے ماما بھی ہو تو گاتے وقت یہ ڈر لگتا ہے کیا کہ یہ کہیں اگر انیس بیس ہو گیا تو آج تو بتنا کارکرم کے بعد جو کلاس لگنی ہے وہ بھائی صاحب وہ تو اس ٹائم تو یوں کمپن پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ گروہ جی بیٹھے ہوئے ہیں یا اور بھی ہمارے ان کی کٹیگری کے اور بھی بڑے گروہ استاد بیٹھے ہیں ہمارے آگے تو گانا بجانا یہ طرح مشکل ہے شیویندر بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ بیس سال ریاست کرنے کے بعد بیس منٹ کا تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی گروہ لوگ سامنے آگے بیٹھ جائیں تو وہ کیا بولی ہے مطلب کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہوں پر یہ صرف اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے انسان جانے سے پہلے بھی اور اسٹیج پہ بھی کہ یار صحیح ڈنگ سے سور لگ جائے صحیح ڈنگ سے راک کو برت لیں صحیح ڈنگ سے گانا گا لیں برنا تو پتہ لگا یہاں تو وہ اندر سامنے بیٹھ کے گالی یہ دے رہے ہوں بھائی بھجن سن لیا ہم نے ایک راک بھی سن لیا اور ایک سیمی کلاسیکل بھی سن لیا اب صرف ایک فرمائش آخری جو ہے وہ میری ایک غزل کی ہے تو ایک کوئی غزل بھی سنائی ہے بلکل بلکل میں آپ کو ایک ایک کیا آپ دو سنائے دو سنیے میں دو بھی سناؤں گا میں ایک خصورت سنا رہا ہوں جو کہ میری اپنی پسند دیتا کمپوزیشن ہے اور راک پوریا کلیان میں ہے اور ابھی کا جو یہ دور ہے جس طرح کا سیچویشن پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے جلدی سے باہر نکالے اور جیسا سلسلہ پہلے تھا سبھی لوگوں کا پروگرام وغیرہ کھلے ہوئے تھے سب جیسی روزمرہ کی زندگی تھی وہ شروع ہو جائے پہلے کی طرح تو یہ بیدم شاہ وارسی کی غزل ہے بیدم شاہ وارسی اپنے زمانے کے بہت بڑے شاہ ہیں اور ان کی غزلیں بہت کم لوگوں کو یاد ہیں اور بہت کم لوگ پکاتے ہیں تو یہ راک پوریا کلیان میں ہے یہ میں آپ کے سامنے دو لائن پیش کرتا ہوں موسیقی 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 تھے اور ہمارے ہندوستان میں بھی جن لوگوں کو یہ تھا کہ ہمیں تو فیزیکلی سیکھنا ہے ان لوگوں کے لیے بڑی مدد ملی ان لوگوں نے اسی طرح آن لائن آگے سیکھا اور جن لوگوں کو آن لائن کے بارے میں نہیں پتا تھا مجھ سمیت کہ کیسے آنا چاہیے گوگل مطلب اسے گوگل میٹ پر کیسے جانا چاہیے آن لائن کلاسز کیسے کرنا چاہیے تو اس کے لیے بہت کچھ سیکھا اور ریاض کا ٹائم بہت اچھا ملا ہمیں اپنی فیملی کے لیے بہت اچھا ٹائم ملا تو اس نے بہت کچھ سیکھایا لوگ ڈاؤن نے اور کوویڈ نے اور میں اوپر والے سے ابھی بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے سب لوگوں کو اس پریشانی سے نکالے بروردگار اور روز مرہا کے جیسی زمدہ کشکو ہے آپ کی اسی دعا میں ہم سب کی دعا بھی شامل ہیں ہماری راگگری کی دعا بھی شامل ہے کہ وہ جو فیس ٹو فیس بیٹھ کے باتچیت کا مزہ ملتا تھا وہ شروع ہو کارکرم شروع ہو آپ لوگوں کے اور سنگیت کا وہ جو رس آپ لوگ بکھیرتے تھے وہ اور دیکھنے کو ملے آپ نے سمیہ نکالا باتچیت کی اتنی شاندار چیزیں بتائیں اور بہت امانداری سے یہ ایکسپٹ کیا کہ ابھی بھی گروہوں کے سامنے گانے میں در لگتا ہے تو یہ یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے آپ کا بہت 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 دھنیواد اور دھیر ساری شب کام نہ ہے آپ کا سنگیت سفر یوں ہی مضبوطی سے چلتا رہے آپ کرانے گھرانے کی جس پرمپرا کو لے کر بہت مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں اس میں بھگوان ایشور اور دم بھرے اور آپ اپنا دھیان رکھیں ہم سب اپنا دھیان رکھیں بہت بہت دھنیواد بھگوان ایشور